موسیقی 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 ندیم باٹھ صاحب چیئرمن الٹی بی ٹیکس اکیڈمی سب سے پہلے تو میں آپ تمام ایگزیکٹیو میمبران کا اور ہونربل میمبران کا تحیدل سے شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے آج کا جو اہم سیمینار ہے یہ آج کل میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہاتھ ٹاپک ہے اور اس حوالے سے میں نے جب فیصل اکبال خواجہ صاحب سے بات کی کہ جی آپ اپنا قیمتی ٹائم دیں کیونکہ لاہو ٹیکس بار میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جب ہماری پہلے اگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ملٹی میڈیا وہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب مرہوم کی شفقت سے لاہو ٹیکس بار میں آیا تھا اور اس ملٹی میڈیا سے فائدہ اٹھانا شروع کیا گیا اب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بار ہو گئی اور جب بھی بار کو کبھی ضرورت ہوئی ہے تو ان کی گھرانے نے ان کی فیملی نے کبھی بھی اپنی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ہمیشہ لاہو ٹیکس بار کو سپورٹ کیا ہے اور لاہو ٹیکس بار کے لیے ہمیشہ ان کے لیے دروازے کھولے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تھرڈ جنریشن میں فیصل صاحب آگے اور بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کا بیٹا مبشر ماشاءاللہ وہ بھی اب پروفیشن میں آگیا ہے اور ابھی عالی تعلیم کے لیے بھی پاکستان سے باہر گیا ہوئے ماشاءاللہ اور آج کا جو پھر سیمینار کے حوالے سے بات کی تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آج کا لیے بڑا اہم ایشو ہے کہ ریفنڈ ایڈجسمنٹ جو ہم انکم بیس کی ریٹرنز میں لیتے ہیں اور اس کو جو ہے دپارٹمنٹ سیکشن دو سو اکیس میں جو ان کو ہماری ریجٹ کر رہا ہے اپلیکیشن دو سو اکیس میں منڈ کر کے ہم سے ریکوری ڈیوانڈ کر رہا ہے تو اس حوالے سے میں نے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ٹاپک ہونا چاہیے خواجہ صاحب کو ماشاءاللہ آکاؤنٹس کے ساتھ لاؤں پہ بھی ماشاءاللہ بہت عبور حاصل ہے اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا یہ ٹائم جو انہوں دے رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے پھر ماشاءاللہ سلائیڈ بھی بنائی اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے چوڑی صاحب بہت عرصے بعد ہمارے لئے عزاز ہے ہمارے سینئر ہیں سینئر موسٹ میمران میں سے ہیں ان کے ماشاءاللہ اگر ایسوسیئٹس جنہیں شاگرد کہا جاتا ہے وہ گنا جائے تو وہ میرے ہمیں لا تعداد ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا چیمبر ہے اور ماشاءاللہ ان کے جو ایسوسیئٹس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں تو ان کو بھی ہم نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بہت دیر سے لاہو ٹیکس بار میں ریگلر تشریف نہیں لارے تو اپنا قیمتی ٹائم دیں تو میں نے قدیر صاحب کو ریکویسٹ کی تو چوڑی صاحب نے اور ہماری یہ ریکویسٹ قبول کی چوڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری دعوت پہ لاہو ٹیکس بار کی دعوت میں لاہو ٹیکس بار تشریف لائے ان سے بھی ہمیشہ ہر لحاظ سے جب بھی کوئی معاملہ ہو کوئی ڈسکشن کرنی ہو ماشاءاللہ ہمیشہ ان کے بھی دروازے دفتر کے کھلے ہوتے ہیں چوڑی صاحب کی اطلاع کے لیے کہ ہم نے سر یہاں پہ جو ہمارا لیکچر دوزار چار پانچ سے سلسلاتوں چل رہا ہے ہم نے امپورٹنٹ ججمنٹس کے اوپر اس حوالے سے بھی ایک نا اڈیشن کی ہے اس میں کہ ٹرائبونل کی یا ہائی کورڈ کی یا ایون سپروی کورڈ کی کوئی سی بھی عدالت کی کوئی ججمنٹ ہو وہ یہاں پہ پڑی جاتی ہے لینڈ مر ججمنٹس کمیٹی ہے جس کے چیرمن ہے ازرگام لکھسر صاحب ازرگام لکھسر صاحب کی غیر موجودگی میں عبدالوحید صاحب ہیں یا ہمارے سمیر سعید احمد صاحب ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سمیر صاحب اس کے کوئی چیرمن ہے اور لینڈ مر ججمنٹس کمیٹی کے حوالے سے جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ بیان کی جاتی ہے دو سے پانچ منٹ میں اور کوشش کی جاتی ہے اس کا کرکس بتا دیا جائے باقی تفصیلی جو ہے ہم نے ایک ججمنٹ باکس بنایا ہے اس ججمنٹ باکس کے ذریعے کسی بھی عونر بل ممبر کو وہ ججمنٹ شاہی ہو وہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عونر بل ممبران کی شدید خواہش تھی کہ جو ہمارے یہ سیمینارز ہو رہے ہیں پروگرام ہو رہے ہیں ان کو ریکارڈ کر کے جو ہمارے مفصل میں حضرات ہیں ان کا خاص طور پر سیکٹری صاحب کو مجھے اور وی پی صاحب کو کالز آتی رہی ہے کہ ہمارے آپ کے امپورٹنٹ بہت لیکچر ہیں کہ ہم مفصل میں ہم لاہور نہیں آسکتے ہر پروگرام اٹینڈ کرنے تو آپ اس کی کوئی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کریں تو ریکارڈنگ کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے سر اور ایک ادنا سی کاوش ہے اللہ قبول فرمائے اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ امپورٹنٹ اور اہم لیکچر ہو رہے ہیں وہ لوگوں تا دور دراز تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ سار ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو ویب سیٹ دو تین سال سے ڈورمنٹ پڑی ہوئی تھی اس دفعہ ہم نے افضل انساری صاحب ہیں ہمارے آئی ٹی کے چیئرمن ہیں ان کو سپیشل ریکویسٹ کی کہ ہماری ویب سیٹ ریگولر نہیں ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کی اطلاع ہمارے ممبران کو نہیں پہنچتی اور جو اس کا ایک چند ایک تصاویر جو ہیں وہ پکچر گیلری میں لگا دی جائیں تاکہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو پتا چلے یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو ایکٹیوٹی کا بھی انفرمیشن کے لیے سوشل میڈیا کے ساتھ ویب سائٹ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس کو سر ہم نے دوبارہ سے دو تین زال سے ڈورمنٹ تھی تو اس کو ہم نے ریوائیو کیا اور افضل انساری صاحب کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں اور اس کو ڈے ٹو ڈے جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ سر چوش صاحب اور اپنے اونربل پریزیڈیم کو میں بتانا چاہوں گا کہ نومان افتخار خواجہ صاحب ہیں سوفٹ ٹیکس سے اپنا بزنس کر رہے ہیں اپ ٹو ڈیٹ دیتے ہیں اپنے ممبران کو ان کے ساتھ ہم نے سر ریکویسٹ کی یہ بھی چار ایک سال پہلے تک یہ ایک ریگلور کلاسیز تھی بلکہ کافی عرصہ ہو گئے کمر زمان صاحب جب صدر تھے اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تو ٹیکس بار میں ہماری ذمہ داری ہے اپنے ممبران کو جہاں پر ایڈیوکیشن دینی ہے اگر ممبران کے مسائل میں وہ تو سننے ہیں ان کا اپڈیٹ کرنے کے لیے سر ان کو مزید ان کے نالج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر نومان افتخار خواجہ صاحب کو ایک دوہ یہاں پہ بلایا پھر ان سے کہا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم دیں اور ہمارے کچھ جو ممبران ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں گے تو آپ ورک شاپ کی بیس پہ انہیں کریں کیونکہ یہاں پہ آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ کم ہوتے ہیں اگر آپ تین گھنٹے میں یا چار گھنٹے میں جو اپنا مطمئن نظر پیش کر سکتے ہیں اس حوالے سے سر میں نے بس اطلاع دینی تھی کہ لاہور ٹیکس بار کی پروفیشنل سکل ڈویلپمنٹ کمیٹی ہے جس کے چیرمین بھی نومان افتخار خواجہ صاحب ہیں ان کے اس وقت ہم نے کولیبریشن سوف ٹیکس کا ظاہر ہے یہی نام سے کرتے ہیں ان سے ہم نے سر چار مہینوں میں چار سر ان سے ورکشاپ کے لئے ٹائم لی ہے اور یہ ورکشاپ ان کی پرامیسز میں ہوگی انہوں نے بڑا اچھا ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے سارا انٹرٹینمنٹ کا بھی اور بیٹھنے کا بھی پروجیکٹر وغیرہ ہر چیز رکھی ہوئی ہے تو سر وہ چار پروگرام ہوں گے بل ترتیب دسمبر جنوری فروری اور مارچ میں ان چار پروگرامز میں جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کی اور اپنے ممبران کے لئے میں بتا دیتا ہوں بڑے اہم ٹاپک ہیں پہلا سر جو ہم رکھ رہے ہیں سترہ دسمبر دوزار بائیس کے لئے اس میں ہوگا ہے سب سے اہم ایشو ہے سیل ٹیکس میں ریسٹریشن ہے کس نے ریسٹریشن فائل کرنی ہے کون سا ٹیکس پے کرنا ہے یہ سر تین گھنڈے کی برکشاپ ہوگی اور یہ دس بے سے لے کے ایک بے تک چلے گی اس کے بعد دوسری ہے سیلری ٹیکسیشن ہمارے جو عام بزنس ریٹرنز تو ہوتی ہیں سیلری کے اوپر بھی لوگوں جو جن کی سیلریز ہیں اس کے اوپر پورا ایک تین گھنڈے کا سیشن ہوگا سر نیکسٹ ہے سر اس کا ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ مجھ سمیت میں سب سے پہلے تو اپنے کتائی سمجھتا ہوں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے مجھے بھی شدید ضرورت ہے اس کو اٹینڈ کرنے کی یہ میں لازمی اٹینڈ کروں گا ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ایشو ہے جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے آپ نے اپنے پروفیشن کو کیسے ٹائم میں اور اپنے کلائنٹ کو کیسے ٹائم دینا ہے اس کے اوپر پورا ایک تین گھنڈے کا پروگرام ہے اور آخری اور اہم پروگرام جو مارچ میں ہوگا سر اٹھارہ مارچ میں یہ ہے سکوپ آف سیل ٹیکس آن سرویسز اس کے اوپر انہوں نے ہی ہمارا پروگرام دیا تھا پروگرام کیا تھا لیکن ظاہر ہے تشنے کی رہ گئی اور اور تین گھنٹے کا پروگرام اگر آپ پنتالیس منٹ میں کریں گے تو سمرائز نہیں ہو سکتا تو ہم نے انہوں نے ریکویس کی تھی کہ آپ اس کو بھی رکھیں تو انہوں نے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں خواجہ صاحب کے کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور یہ پورا چار لیکچر ہوں گے اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے جو آڈینس ہے ہمارے جو آنوریم ممبران ہے یہ سب کے لیے جو ہے اوپن انویٹیشن ہے اس میں ٹوئنٹی فائیو بندوں کی سٹنگ کپیسٹی ہے وہاں پہ جو دوست آنا چاہیں آپ کو نشاد صاحب کے پاس ریجسٹریشن کروانی پڑے گی نشاد صاحب کے پاس ریجسٹریشن کر رہے ہیں ہمارے جو ایڈمن آفیسر ہیں اور ریجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ ان تمام چاروں ٹاپک سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک دوہ پھر میں اپنے آنوربل سپیکر اور آنوربل چیر اپنا جو ہے ہمارے چیف گیسٹ ہیں چودری یوسف صاحب ان کا ایک دوہ پھر بہت شکر گزار ہوں آپ تمام مہمبران کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنی مصروفیں سے ٹائم نکالا اور امید ہے کہ آپ کا یہ لیکچر آپ جب یہاں سے نکلیں گے آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے آپ تمام دوستان میں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ صدر مہترم صدر مہترم بجاہ فرمایا ہے لاہور ٹیکس بار اسوسیشن بلخصوص فیصل اقبال خاجہ صاحب کی اور خاجہ صاحب اینڈ فیملی کی شکر گزار ہے ان کی بیش بہا خدمات ہیں قانون کے لیے بھی مکلا کے لیے بھی اور لاہور ٹیکس بار کے لیے بھی اکتے ساتھ ساتھ لاہور ٹیکس بار شکر گزار ہے جناب یوسف علی چودری صاحب کی یوسف اسلام اسوسیٹ ہمیں صدر صاحب کی اپنا ویلکم ڈیسک کا دران جوائن کیا جناب حرکو مجید صاحب فورمر وائس پریزرنٹ لاہور ٹیکس بار اسوسیشن عمر اقبال خاجہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں افصال سیند چودری صاحب چیئرمن آئی ٹی کمیٹی لاہور ٹیکس بار اسوسیشن تنویر حافظ چودری صاحب فورمر جائنٹ سیکٹی لاہور ٹیکس بار اسوسیشن ابوباک منیلی صاحب چیئرمن انٹرٹینر کمیٹی اینڈ چیئرمن لائبریری کمیٹی میں ویلکم کرتا ہوں سویل سراج صاحب کو بہت شکریہ صاحب صدر مطرم آپ نے بلکل یہ فرمایا جو ہمارا سکل ڈیویلمنٹ کمیٹی لاہور ٹیکس بار اسوسیشن جو ایک آگے ایک ورکشاپ ارگنائز کرنے جا رہی ہے صاف ٹیکس کے نام سے اس کی ریجسٹرشن اس ہمارے سیمینار کے بعد سے ہی ہمارے جیڈنر فیصر ہے انشاد ہے ان کے پاس یہاں پہ آپ نے اپنا نام بغیرہ لکھوا دینا اور جو بھی انشاءاللہ جو فست نام آئے گا اس حسابے فست ہے ان فست ہے اس کی بیسز کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ وہ برکشاپ کے اوپر جو ان کے ہی پرمسز میں ہوئے گی وہاں پہ ایڈجسمنٹ آپ کی اور ٹائم مگرہ جو دیا ہویا یہ نوٹس بڑھ میں بھی لگا دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ فائنل کر دیں گے میں آج کے سیمینار ہمارا سیمینار on refund adjustment in income tax returns and FBR's current stance اس کے لئے ہمارے سپیکر ہیں جناب مستر فیصل اکبال خاجہ صاحب ابارہ سب سے زیادہ ایشو یو ہے کہ ہماری جو returns ہیں اور پریویس سیئر جو refunds ہیں وہ ارجسٹ نہیں ہو رہے ہیں اس کے اوپر سادر لاہور ٹیکس بارس پسیشن نے فیصل اکبال خاجہ صاحب سے request کی کہ ہمیں اس کی مین وجوہات کی ہیں وہ بتائیں refund کیوں ارجسٹ نہیں ہو رہا کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے کیا ہمیں ملنا نہیں چاہیے کیا اس کی کوئی certain limits ہے کہ جناب اتنی مور تک آپ کو refund مل سکتا ہے adjustment مل سکتی ہے اتنی مور تک نہیں مل سکتی اور اس سے پہلے میں اس سے پہلے کہ میں فیصل اکبال خاجہ صاحب کو بلاؤں میں request کروں گا ہماری judgment committee کے جناب اپنا کو چیئرمن چونکہ آج ہمارے چیئرمن صاحب مجود نہیں ہے کو چیئرمن سمیر صحیح صاحب کہ کائنڈی وہ جو آج ان کے پاس judgment ہے جو انشاءاللہ لہوہو ٹیکس بار سلسیشن کے فولڈر میں بھی یہاں پہ بعد میں مجود ہوئے گی وہ آپ سب کے لیے ہمارے صاحب شیئر کریں گے میں request کرتا ہوں اپنے جوانٹ سکٹی اسنار صاحب موتلا صاحب سے کائنڈی وہ سٹیج پہ تشریف لائن جیس میں ارسیسا پلیز جزاکاللہ سکٹی صاحب بسم اللہ رحمہ رحمہ الحمدل اللہ رکی شرح لی صدری ویسر لی امری وحمد بھوکتتا من لسانی یقا بھوکتا 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 ویسر 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 سیشن کے لیے جو ہے جی وہ ایک اونرابل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو ریسنٹ لی جو ہے وہ پاس ہوئی ہے on 5th of september 2022 with regard to the implications of an entry which was inserted in the sin sales tax on services act 2011 2015 میں جو ہے وہ ایک پی سی ٹی ہیڈنگ تھا اٹھانوے سفر چھے تین ہزار جہاں پر گاڑیوں کو بیسی کیا گیا تھا that was substituted with another entry جس میں اٹھانوے سفر چھے تین ہزار کے اوپر انہوں نے ایک نئی entry introduce کر وائی ریگارڈنگ رنٹنگ آف اموویبل پراپرٹی سرویسز اور یہ جو ارلیئر تھی گاڑیوں کے حوالے سے رنٹ آؤٹ کرنے کی اس کو اٹھانوے سفر چھے چار ہزار کے اوپر شفٹ کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے وہاں پر کٹیگوری اس چیز کو سیٹ اٹ نوٹ کر دیا کہ یہ جو اموویبل پراپرٹی کی حوالے سے انکم آ رہی ہے اس لئے اس کے اوپر انڈر دی سیلز ٹیکس ایکٹ آن سرویسز 2011 یہ ٹیکس سرویسز کی دیفنیشن میں کور نہیں ہوں گی اور اس کے اوپر ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا جا سکتا بائی دی پروینشل آثوریٹی یہ ہے تو ویسے بڑی وہ چھوٹی سی جی کیونکہ ہائی کوٹ کی بڑی ججمنٹ ایگزاوسٹیف تھی اور اسی کو اپ ہولڈ کی ہے اور یہ چند ایک دو تین پیراگراف میں جناب کے لیے جو ہے وہ اس کو پڑ بھی دیتا ہوں جی جس منسور لی شاہ ساب کا فیصلہ جی 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 قطر رن Wooo و جی 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 which is therefore liable to the sales tax on services under section eight of the act we have examined the impugn judgment in detail the high court after an elaborative discussion held that a cumulative reading of sections two subsections 72 b to 72 c 3 4 5 and 8 of the act shows that Taxable service is that which is provided by a registered person in the course of an economic activity from his registered office or place of business in sin. What the appellant want to tax is not taxable services liable to taxation under the Act. The mere renting out of property by a landlord to a tenant is not taxable as it is not a taxable services. This judgment at least so far as that entry is concerned in the second schedule of the Sin Sales Tax on Services Act 2011 is concerned that has been set at naught. Now the sin that is at least renting income from an immovable property is not taxable to collect tax. Thank you Mr. President and thank you all the audience. liable to pay attention to your look. Absolutely, thank you. Until now, seriously, it will take judgment. And this next is the box that wants you, which are misled to choose. ہمیں جوائن کیا ہے بارس بارس رویہ صاحب کینڈیٹ ہے فر وائس پریزیڈن لہور آئی کورٹ بارس اوسیشن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں خالد شاکر صاحب خالد شاکر صاحب تشریف لائے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ابھی جیسا کہ آج کا جو ہمارا سیمینار ہے خاندہ صاحب یہ بھی پوچھے گئے کہ خاندہ صاحب اس کی ایڈسمنٹ کا جو شارٹس طریقے کا آ رہا ہے تاکہ ہماری ریٹنز جمع ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے کہ وہ بھی ہمیں بتائیں بلہ تخیر جناب فیصل اکبار خاجہ صاحب آج کے ہمارے سپیکر کائنڈ لئی تشریف لائے اسلام علیکم جی بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پریکٹیکل ہنڈرنس ہے بیسکلی دس از اے پریکٹیکل ہنڈرنس وچھ وی آر فیسنگ دیز دیز بیسک کرکس کیا ہے اس کا بیسک کرکس یہ ہے ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جو ریفنڈ آپ نے سوو موٹو اڈجسٹ کیا ہوا ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹنز میں وہ کیونکہ ڈیٹرمنٹ ریفنڈ نہیں ہے تو وہ دو سو اکیس میں ان تمام ایک سو بیس کے آرڈرز کو جو ہے وہ روائز کری جا رہی ہیں بیسک کانسپٹ جو یہاں پہ ہم نے اب ڈسکس کرنا ہے آج وہ یہ ہے کہ کیا دو سو اکیس میں یہ پاور ہے کہ وہ ایک سو بیس کے آرڈر کو روائز کر سکے نمبر ایک نمبر دو کیا ٹیکس کی اڈجسمنٹ ریکٹیفیکیشن آف ایرر کے زمرے میں آتی ہے نمبر تین میں نے جو ریفنڈ اڈجسٹ کیا اور ڈپارٹمنٹ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو پھر میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ تیسری چیز ہے ٹھیک ہے جی تو ہی سٹارٹ ویڈ سٹن سیکشنز پہلے ہم اس کا نا ایک کرکس پڑھیں گے کہ ایک سو بیس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اب ایک سو بیس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے where a taxpayer has furnished a complete return of income minded word کیا ہے complete return of income other than a revised return under subsection section 114 for a tax year ending on or after first day of july 2002 the commissioner shall be taken to have made an assessment of taxable income for that year and tax due there on جو ایک سو بیس کا جب آرڈر پاس ہوتا ہے دو چیزیں وہاں پہ settle ہو جاتی ہیں ایک taxable income اور دوسرا tax due there on اب جو tax due there on settle ہو گیا تو میرے اپینین میں یہ ایک آرڈر ہے چاہیے deemed آرڈر ہے چاہیے deemed آرڈر ہے اب قانون یہ ہے اگر میں نے اس آرڈر کو disturb کرنا ہے تو میرے پاس دو موڈ ہیں ایک ہے 122 پانچ ہے دوسرا ہے 122 پانچ اور تیسا یہ ہے 122 پانچ red with section 137 122 پانچ میں definite information ہونی چاہیے 122 پانچ بلیق 177 میں آپ کی 214 میں selection ہونی چاہیے اور تیسا 122 پانچ ہے آئی ایسی نے amend کرنا ہے ٹھیک ہے اب اب سوو موٹو کسی ایسے آرڈر کو جو 120 میں final ہوا ہوا ہے اس کو آپ اپنی ایک knowledge کی بنیاد پہ کہ یہ refunded adjust کر لیا ہے انہوں نے یہ غلط کیا ہوا ہے آپ اس کو 221 نہیں لگا سکتے یہ کیسے ہے یہ میں آگے high court کی judgment دوں گا اس پہ لیکن before moving to that ہم دو تین چیزیں 120 میں دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اگلہ ہے the return shall be taken for all the purpose of this ordinance to be an assessment order word ہے assessment order یعنی یہ order ہو گیا ہے ان کا crux کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ 120 میں جو order ہوئے وہ order ہی نہیں ہے وہ commissioner نے باس نہیں کیا with the conscious application of mind اب یہاں پہ یہ میں بات کرتا ہوں جب delegation of power کا case آیا law rai court میں اور supreme court میں انہوں نے کہا کہ جی commissioner delegate کر سکتا ہے powers 122 یہ کرنے کے لئے کیونکہ commissioner کی جو نیچے missionary ہے additional commissioner assistant commissioner deputy commissioner وہ ایک hierarchy میں work کریں اور ان کا order جو ہے وہ commissioner کا order سمجھا جائے گا ان کا جو order ہے وہ commissioner کا order سمجھا جائے گا یہ supreme code of Pakistan نے decide کر دیا ہوگا تو وہ پرانی جو بات ہم یہ کہتے تھے کہ additional commissioner commissioner کا order نہیں کر سکتا وہ ختم ہو چکی ہے he can delegate power دو سو داس میں اور یہ inferred ہے اس کے لئے letter کی بھی ضرورت نہیں ہوتی پہلے ہم نے یہ کہتا جی letter دکھائیں کہ آپ نے یہ power کہاں پہ delegate کی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ fbr کا notification ہے اس کی ایک hierarchy میں یہ جو order ہے یہ commissioner کا order سمجھا جائے اب یہاں پہ ہم غور سے پڑھیں تو commissioner commissioner نے یہ order issue کیا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ interpretation کرنا کہ یہ deemed order ہے اور commissioner نے issue نہیں کیا یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط ہے جب میں نے اپنا refund adjust کیا میں نے اپنی return file کرتی آگے چلگے اسی section میں میں بتاؤں گا کہ 120 میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی discrepancy ہے کوئی غلط tax credit ہے کوئی غلط deductible allowance ہے تو اس نے مجھے confront کرانا ہے اور confront کرانے کا time frame ہے اس time frame میں مجھے confront نہیں کرواتا چھے مینے میں تو یہ deemed order ہو جاتا جب order ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ commissioner نے issue کیا اور اس نے خود intentionally اس کو issue کیا تو پھر اس کو revise کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے یا وہ 122 5 6 لگائے گا یا وہ اس کا audit کرے گا 221 کا یہ scope ہی نہیں بنتا آگے چلو بیٹا not withstanding the provisions as defined in humiliated above the commissioner may conduct audit of income tax affairs of a person under section 117 and all the provisions of section shall apply accordingly یہ اسی section میں انہیں نے لکھ دیا کہ اگر وہ 120 کے order کو نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ 117 میں اس کو audit کرنے یا additional commissioners 122 مانچے میں جائے اور اس order کو amend کر دیں میرے سے چلان مانگے اگر میرے سے چلان نہیں نکلتے تو اسے amend کر لیں لیکن 221 میں اس کو نہیں کر سکتے ریٹرن آف انکم شل بھی ٹیکن تو بھی کمپلیٹ اگلی سلائیڈ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا میکنیزم کیا ہے اس کے دو میکنیزم ایک ہے آٹومیٹک نوٹس بائی آئی 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 ایک آٹومیٹک نوٹس بائی آئی 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 اس اسی سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ کمیشنر بھی یہ نوٹس دے سکتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں پوری کریں پھر ایک سو بیس کا آرڈر ہوگا اب دیکھیں یہ پہلا کیا ہے ای ریٹرن آف انکم فرنیش انڈر سب سیکشن ٹو آف سیکشن ایک سو چودہ شیل بی پروسیس تو ان آٹومیٹک سسٹم یہ آئی ریس میں لگا ہو ہے to arrive at the correct amount of total income taxable income and tax payable by making adjustment for اب یہ تین چیزیں قابلے گوھر ہیں ایک taxable income اور دوسرا tax payable میں نے refund adjust کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے tax payable مان لیا اس کا کیا مطلب ہے اس نے tax payable مان لیا اب اگر اس نے یہ tax payable مان لیا تو دو سو اکیس کے سکوپ سے یہ باہر ہو جاتا ہے دو سو اکیس کے سکوپ نے سپریم کورڈ نے کہا ہے نہ کوئی legal controversy آسکتی نہ further investigation آسکتی ہے اور بندے سے explanation لی جائے اور پھر اس کو drop کیا جائے دو سو اکیس میں وہ mistake جو floating on the surface of the order اس کو سپریم کورڈ کہتا ہے آپ جاگے لگا سکیں meaning there by کہ دو سو اکیس ہے very limited scope very very limited scope جس میں ہمیں اس کو apply کرنے کے لیے کسی انٹیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اب میرا میں نے refund adjust کیا 120 کے order میں انہوں نے تین چیزیں تیع کر لی total income taxable income tax payable جب یہ تینوں چیزوں تیع ہو گئیں تو اس کے بعد یہ اس کو modify کر دیں 122 5 میں یا 177 میں investigate کر لیں یہ 2211 نہیں لگا سکتے جو یہ آج کل کر رہے ہیں میرے اپنے کلائنٹ میں لسٹڈ کمپنیز میں 2017 سے لے کر 2021 تک کے 5 5 سال کے نوٹیس ہر کلائنٹ میں ہمیں سرف ہو چکی ہیں اس میں ابھی شاید وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے پر worker welfare فنڈ بھی ایک اس میں بہت بڑا رف پڑ ہے جو ہائی کورٹ میں ہم لوگ ریٹو میں گئے ہو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے مہرے ریفنڈوں سے worker welfare فنڈ کی لائیبیلیٹی ایڈیسٹ کر لی ہے اب انہوں نے ہمیں نوٹیس سرف کر دی ہے کہ جی ریفنڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ریفنڈ سیپریٹلی پروسیس کرو اور worker welfare فنڈ سیپریٹلی پی کرو جب آپ اس ریفنڈ کی پروسیس میں جائیں گے تو آگے چل گے میں کو بتاؤں گا وہ کہیں گے آپ کا تو ریفنڈ ٹائم بارڈ ہو گے وہ تین سال میں آپ نے ریفنڈ اپلی کیشن نہیں دی تو وہ ٹائم بارڈ ہو گے تو اب پہلے ہم ذرا اس ٹاپک پہ سٹک کریں اب جو آٹومیٹک ایڈجسمنٹ آئی ایرس کیا کرتا ہے نمبر ایک اریتمیٹکل ایرر ہوئے ریٹرن میں وہ خود ہی ٹھیک کرے گا دو اینی انکوریٹ کلیم ایف سچ انکوریٹ کلیم ایز اپیرن فر اینی انفرمیشن در ریٹرن ٹیک تین ڈیس آئیرس 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 جب ایڈجسٹ کیا ریفنڈ اگر آئیرس پہ وہ ریفنڈ آئیرس نہیں تھا تو آئیرس کو اس ریفنڈ کو نکال دینا چاہیے تھا ان کے سسٹم میں یہ بیلٹ ان ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سسٹم اس کو دس آئیرس کر سکتا ہے آپ نے کوئی لس کلیم کیا جو ان کے سسٹم سے اوکے نہیں ہے کیونکہ آپ نے لوس کا نیکش ہوتا ہے پھچھلے سالوں میں اگر وہ اسے کو نہیں کر تو ان کو اس کو بھی اپنے آپ نکال دینا چاہیے یہ ہے پہلی سٹرین ایک سو بیس کی کے آٹومیٹک ریویین سیکنڈ سٹرین پروائیڈ دیٹ نو سچ اجسمن شیل بی میٹ انلیس سسٹم جنیٹ نوٹس اس گیون تو تیکس پیر سپیس اجسمن انتنی میٹ اس سلائیڈ کو میں انتنشل کروں گا وجہ کیا یہ آج کا سبجیک نی ہے اگلی سلائیڈ پہ چلو اب سیکنڈ ہے سیکنڈ میکنیزم ایک سو بیس کا کہتا ہے ریٹرن آف انکم فرنش is نوٹ کمپلیٹ میں نے ریٹرن فرنش کی وہ کمپلیٹ نہیں ہے دا کمیشنر شیل اشیو اے نوٹس اس سیکنڈ پارٹ کہ یہاں پہ انکو لار رائٹ دے رہا ہے کہ آپ مجھے ایک ڈیفیشنسی کا نوٹس اشیو کرو اور اس کو پورا کرو دا کمیشنر shall اشیو این تکس پیر informing him of the deficiências other than incorrect amount of tax payable on taxable income as specified in the return اور short payment of tax payable اب short payment جو اینا وہ بھی automatic ہے پہلے والے section میں یعنی اگر IRS کے notice پہ مجھے within 6 months of filing of return یہ نہیں آیا کہ تم نے یہ ٹیکس غلط اڈجسٹ کیا ہوا ہے تو پھر ایک سو بیس کا آرڈر فینیلٹی اٹین کر گیا اب اس پہ دو سو ایکیس نہیں لگ سکتا اس پہ آپ کو شک ہے گو اینڈ فائنٹ ایک سو بائیس پانچے ایک سو ستتر اس پہ کام کرنا پڑتا ہے ایک سو ستتر یا ایک سو بائیس پانچے پہ انہیں کام کرنا پڑتا ہے انہوں نے ایک شوٹ دستہ نکال لیا ہے میں آپ کو آگے دکھاؤں گا میرے کلائنٹ کے ساتھ کیا کی ہے میں وہ بھی سکین کر کے لگیا ہے اسی پریزنٹیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیسے ٹھیک کرانا ہے اور اگر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اپیل میں کیسے کرنا ہے مطلب نائنٹی پرسنٹ آئیل ایڈوائز کے گو اندہ پیل کیونکہ لاورائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جو اسی میں میں آپ کو پریزنٹیشن کے درمیان دکھاؤں گا جو آل آن فور ہے اس میں انہوں نے لکھ دی ہے کہ دو سو اکیس جو ہے وہ ایک سو بیس کے اورڈر پر نہیں لگایا جا سکتا چلیں آکے یہ کہاں تھی یار then incorrect amount of tax payable and directing him to provide such information particular statement or documents for such date specified in the notice where a taxpayer fails to comply by the due date with the requirements of the notice under subsection 3 the return furnished and be treated as invalid return and it had not been furnished اب یہ جتنے کیسوں میں مجھے notice آئے نا ان میں وہ valid returns ہیں valid returns کیسے ہیں کہ اس کا وہ time limit گزر گیا ہوا ہے جس کے ادھر انہوں نے اس کو invalid کرنا تھا جب وہ ایک valid return ہے تو اس کا order بھی ایک سو بیس کا finality attain کر گیا ہوا ہے اب اس کو change کرنے کے method ہے دو سو اکی method نہیں ہے دو سو اکی legal controversy کو نہیں لے گی جاتا جب میں اس order کو کھولوں گا تو it will be a legal controversy کیونکہ یہ finality attain کر بیٹھا ہے یہ valid return ہے order بھی valid ہے notice serv نہیں ہوایا سی اگر notice serv نہیں ہوایا تو order finality attain کر گیا ہے اور اس سے valid order اور legal controversy دو سو اکیس کا حصہ نہیں ہوتی ہے where in response to the notice the taxpayer has by the due date fully complied with the requirements of the notice the return furnished shall be treated to be complete on the day it was furnished and proven of subsection one shall apply according یہ اگلا بڑا important ہے no notice under subsection three shall be issued after the expiry of 180 days چھے مینے لانگ ہیں میں نے غلط refunded just کیا جو مرضی کیا ان کی نکائلی نکمگی انہوں نے وہ مجھے پوچھا نہیں وہ order valid ہے اب یہ کیا کریں اپنی کتائی آپ کو اس کا مردل زام بنا رہی ہے یعنی دو سو اکیس ایک شورٹ کٹ ہے ایک notice دیا ایک سو اللہ پر چھے مینے لانگیں بڑا سو ہوتے شورٹ خود اور فائینل کیا اب رہی ہے وہ کیسے انویلیڈ ہو سکتی ہے ٹائم ختم ہو گیا انہ نے نوٹیسی نہیں شروع کیا ایک سو اسی دن لنگ ہے انہیں from the end of the financial year in which return was filed for example دسمبر اکتی دو دار ستارہ دو میں return دیتی وہ financial year کی دو مکنہ ہے جون تی دو دار اٹھارہ نو او دے بعد اک سو اسی دن کی دو ختم ہوئے دسمبر اکتی دو دار اٹھارہ نو او دے بعد تو یہ نوٹیسی نہیں شروع ہو سکتا اس کے بعد تو یہ نوٹیسی نہیں شروع ہو سکتا تو میرا order کیسے invalid ہے میں نے غلط کیا میں نے غلط کیا جنرلی ریفانٹ ہے ایک سو بائیس پانچے کا order کرے گا ساتھ مجھے فائیے میں بھی دیں لیکن دو سو اکیس نہیں لگا سکتے نہ یہ دو سو اکیس کا نوٹیسی شروع کر سکتے ہیں یہ کیا کرے ہیں یہ سیدھا سیدھا ایک سمپل رخصہ ہے کہ سب کو دو سو اکیس کا نوٹس دیتے ہیں جواب لیتے ہیں اور اس کی demand نکال دیتے ہیں next slide بیٹا اب یہ کچھ انہوں نے arithmetical accuracy incorrect claim ان سب کی definitions نہیں ہیں یہ آپ خود اس میں دیکھ لے جیگا آخری ہے regarding any payment of tax which was not verified for collection of system or in respect of a deduction where such deduction exceeds specified statutory limit which have been express or monetary amount or percentage or ratio or fraction اب اس کا پوچھنا کب تھا انہوں نے 180 دنوں میں وہ 180 دن مکہ انہیں اب وہ کیسے اس کا نوٹس ڈال سکتے ہیں دو سو اکیس میں وہ return revise ہوئی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے اپنی definitions میں class میں دے دیا کہ کون کون سی چیز 120 میں covered ہے انہوں نے کا tax credit بھی covered ہے loss بھی covered ہے اور یہ automatic ہے mind it اس کے لئے commissioner notice نہیں issue کرے گا اب دو سو اکیس کا notice کرتا assistant commissioner یا deputy commissioner لیکن by virtue of law and delegation of power وہ commissioner کا notice سمجھا جائے گا وہ notice کس کا سمجھا جائے گا commissioner کا اور commissioner تو lack the authority to issue this notice again commissioner کا دو سو اکیس میں power is ختم ہو گیا ہے salabہ ہو گیا ہو گیا ہے یہ assistant commissioner یا deputy commissioner اس law میں جو نیا law ہے اس میں یہ کوئی لوگ نہیں ہے they're all commissioners by view of delegation of power to them to exercise 221 تو جب ان کے بس power ہی نہیں ہے تو یہ مجھے دو سو اکیس کا notice کیسے دے سکتے ہیں آگے چلنے پچھے اب یہ جی refund ہے refund میں جو سب سے important چیز ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ refund کیا ہوتا ہے اس کو میرا حال explain کرنے کی ضرورت نہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو explain کر دیتا ہوں refund اس amount کو کہتے ہیں جو میری tax liability سے زیادہ collect ہوگی ہے یا adjust ہوگی میری tax liability ہے سو روپے ہیں میری advance with holding ہوگی 130 روپے تو 30 روپے میرا refund ہے اسی class میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی advance یا loan جس کو میں نے dividend treat کر دیا تھا اور اس آدمی کو میں نے tax لگا دیا تھا اگر وہ advance یا loan بعد میں repay ہو جاتا ہے تو اس پہ لگا ہوا tax بھی اس سال میں واپس ہوگا یہ دو چیزیں ہیں where an advance or loan to which subsection e of class only of 2 applies یہ کیا ہے in case of private limited companies limited companies یہ جو directors کو کہتے ہیں تم نے کوئی loan لیا یا advance لیا ہے تو اسے salary کا part بنا دیتے ہیں dividend بنا گئے اسے tax کر دیتے ہیں اگر وہ واپس ہو جائے repaid by the taxpayer وہ loan اس نے repay کر دیا تو جو dividend بنا گئے اس کو tax لگایا گیا تھا وہ ختم ہو جائے محل ازان ہو جائے پھر چلوٹا